اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت رابعہ کے تمام طلبہ سے مخاطب ہوں آج کے دن ستائیس جنوری دو ہزار اکیس کی تاریخ ہے اور معمول دستور کے مطابق آج پھر آپ کے نصاب کی کتاب شرح بقایا کے نئے سبق کا آغاز ہونے جا رہا ہے آگے بڑھتے ہوئے مسنن فریض رمہ جس عبارت کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ تمام طلبہ اپنی پوری مستعدی اور ذمہ داری کے ساتھ اپنی اپنی کتابیں لے کر حاضر و موجود ہوں گے اور آنے والے سبق کی عبارت خانی کر رہے ہوں گے اور عبارت خانی کے ساتھ ساتھ ترجمہ اور مطالب و تشریح اور مالہو مالہ کو بغور سمات کر کے پھر ان کی تقرار اور ان کا اعادہ بھی کرنے کا احتمام کریں گے ابھی تک جو آپ نے سبق پڑھا ہے وہ باب تحمم کا سلسلہ وار سبق چل رہا ہے باب تحمم میں ان تمام صورتوں میں سے چند صورتوں کا آپ نے بیان سنا ہے جن صورتوں میں تحمم جائز ہوتا ہے یا جن صورتوں میں تحمم جائز نہیں ہوتا اب آج نئے سبق میں فرماتے ہیں اول مرز لا يقدر معه على استعمال الماء او ان استعمل الماء استدد مرزه حتی لا يشترت خوف التلف خلافا للشافی اس ضرر و استداد المرزه پوقع ضرر زیادت السمن وہو یوبی حت تیمم او بردن اے ان استعمل الماء یزره او عدو و عطش اے ان استعمل الماء خاف لعطشا او ابیحا الماء للشرب حتی اذا وجد المصافر ماء فی جبن معدن للشرب جازلہو التیمم الا اذا کان کسیرا فیستدل على انہو للشرب والوضوع فالماء المعدو للوضوع فانہو یجوز ان یشرب منہو واندل امام الفضلی اکسو حاضا فلا اجوز التیمم او کما قال حرماتے ہیں کہ اس سے پہلے لبعد ہی میلا ایک عذر بتایا تھا جس کی بنیاد پر تیمم جائز ہو رہا تھا کہ جاتے آتے انسان کو اتنی دور ہو کہ جاتے آتے دو میل کی دوری بن جائے مسافر کے لیے تو اور مقیم کے لیے ایک میل ہے تو کہنا یہ ہے کہ وہاں پر دو میل کا ہونا یہ عذر تھا لہذا وہاں پر تیمم جائز تھا اول مرز یا کسی مرز کی بنیاد پر جس کی بنیاد پر اگر پانی کا استعمال کریں گے تو مرز بڑھ جائے گا اس بنیاد پر بھی تیمم جائز ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اول مرزن میں لے بودہی میلن میں اول مرزن میں دیکھ رہے ہیں اس لے مرزن کا عطف جو ہے لے بودہی میلن پر کیا ہے مصنف نے تو ایسا کیوں کیا ہے اور یہ کہ جب لے بودہی میں جب لام داخل تھا تو پھر اول مرزن میں لام لانے کی ضرورت کیا تھی اس کی تقرار کی ضرورت کیا تھی جبکہ لے بودہی میں لام موجود ہے کہ ایک میلن دور ہونے کی وجہ سے ہے نا اول مرزن کہہ دیا ہوتا تو کہتے ہیں اس کی تخصیص اس لیے ہے یعنی لے بودہی کے بعد بوجود لام ہونے کے بوجود پھر لے مرز میں لام بڑھانے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ قرآن کریم کے اندر سراحتاً مرز کی کا ذکر موجود ہے کہ مرز کی بنیاد پر بھی وہاں پر تیمم جائز ہوتا ہے اس لیے وہاں پر لام کو داخل کیا گیا اسی مناظبت سے مستقل کیا گیا دوسری بات یہ ہے کہ مرز جو ہے اس میں اختلاف شافعی کا ہے امام شافعی فرماتے ہیں کہ نئی صاحب مرز بڑھ جانے کا خطرہ ہی کافی نہیں ہے جواز تیمم کے لیے بلکہ مرز بڑھ جانے کے ساتھ ساتھ خوف تلف بھی ہو تب ہی جا کر اس کے لیے تیمم جائز ہوگا خوف تلف کا مطلب ہلاکت کا اور جانی نقصان کا ڈر ہو اور پانی استعمال کرنے سے جان کو خطرہ لاحق ہو جائے تب ہی جا کر وہ تیمم کر سکتا ہے ورنہ عام حالات میں مرز کے بڑھنے کی وجہ سے ایسا مناسب نہیں ہے تو گویا کہ امام آزم اس بات کا اعتبار فرماتے ہیں کہ مرز کا بڑھ جانا اور اس کا خوف جو ہے ان چیزوں میں سے ہے جو انسان کو مشقت و مسیبت میں ڈال دیتا ہے جب مرز بڑھ جانے کا خطرہ ایسا ہے ان چیزوں میں سے ہے جو انسان کو پریشانی اور مشقت میں ڈال سکتا ہے اور یہ مشقت و پریشانی بجائے خود اس بات کے لیے کافی ہے کہ تیمم کو جائز قرار دے دے بلا کسی شرط کے بغیر کسی اعتبار کے کہ اس میں کسی جان کے جانے کا خطرہ ہو یا کسی عضو کے جانے کا نقصان کا خطرہ ہو ہے نا بلکہ اتنا کافی ہے کہ وہ مرز کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو تو وہاں پر تیمم جائز ہو جائے گا نہ کہ یہ کہ صاحب وہاں جان کے جانے کا ڈر ہو یا کسی عضو کے نقصان کا ڈر ہو کہا کیوں کہا اس لیے کہ دلیل یہ ہے کہ مرز کے بڑھنے کا جو نقصان ہے اگرچہ وہ جان کی حلاکت تک نہیں پہنچتا لیکن مرز کے بڑھ جانے کا یہ نقصان ہے نا پانی کی قیمت کے نقصان کے اوپر ہے بالاتر ہے جیسا کہ کہا گیا ہے کہ پانی اگر قیمت مساوی سے مل لہا ہو یا چلن والے مارکٹ کے چلن والے دام سے مل لہا ہو تو آپ لے کے جو آپ کی استطاعت میں ہے تو آپ خرید کر وضو کیجئے لیکن جب دیکھئے کہ غبن فاہش کر رہا ہے کوئی مارکٹنگ زیادہ کر رہا ہے بھاو پر بھاو بڑھا رہا پانی تو ایسے میں وہاں یہ کہا گیا ہے کہ ضرر سمن کا مرتقب نہیں ہوگا انسان وہاں پر یعنی قیمت بڑھا کر دام دینے کی وہاں ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ تیمم کر سکتے ہیں تو جب وہاں ضرر سمن کا اعتبار کرنے کی وجہ سے تیمم جائز ہو گیا اور ضرر سمن کی بنیاد پر وہاں وضو کرنا واجب نہ ہوا تو یہاں تو استداد مرض ہے اور استداد مرض یعنی مرض کا بڑھ جانا ایک بدنی مسئلہ ہے جسمانی مسئلہ ہے اور شریعت یہ کہتی ہے کہ ضرر بدنی جو ہوتا ہے ضرر مالی سے کہیں زیادہ مزید اور کہیں زیادہ بڑا ہوتا ہے وہاں ضرر مالی کا اعتبار کرنے کی بنیاد پر تیمم جائز قرار دیا گیا یہاں ضرر بدنی کی وجہ سے یہاں پر تیمم کو جائز قرار دیا گیا اس لیے کہا جائے گا کہ یہاں پر تیمم جائز ہوگا صرف خوفِ استدادِ مرض کی بنیاد پر مرض کے بڑھ جانے کی بنیاد پر نہ یہ کہ خوفِ طلف کی بنیاد پر لیکن یہ امام شافعی کا جو اختلاف ہے یہ اختلاف قولِ قدیم میں ہے قولِ جدید میں ہے لیکن قولِ قدیم امام شافعی کا یہی ہے کہ استدادِ مرض ہی کافی ہے جوازِ تیمم کے لیے نہ کہ خوفِ طلف ضروری ہے لہٰذا امامِ آزم کے ساتھ ہیں وہ وہی بات آج آپ کے اس سبق میں مصنف بتا رہے ہیں اولِ مرضٍ یا کسی مرض کی بنیاد پر کہ مرض بڑھ جائے اور لا يقدروا معهو الا استعمال الماء اور مریض اس حالت میں آ جائے کہ وہ قادر نہ ہو پائے اس مرض کے ساتھ پانی کے استعمال کرنے پر او ان استعمال الماء یا اگر وہ پانی کو استعمال کرے گا تو اس تدہ مرض ہو تو اس کی بیماری بہت بڑھ جائے گی کہتے ہیں ایسے میں تیمم جائز ہے حتی لا يشترتو خوفِ طلف یہاں تک کہ جانی اور جسم کے کسی حصے کے نقصان اور ہلاکت کے خوف کی شرط وہاں پر معتبر نہیں ہوگی کہ یہ جب جان کی ہلاکت کا ڈر ہو تبھی جا کر تیمم کیجئے یا ہاتھ پیر یا کوئی عضو بیکار ہونے کا ڈر ہو تبھی جا کر آپ تیمم کیجئے ایسا نہیں ہے خلاف اللہ شافعی امام شافعی کا قول جدید یہ ہے کہ صاحب نہیں جب تک کہ خوفِ طلف نہ ہوگا جان یا جسم کے کسی حصے کے خراب ہونے کا ڈر نہ ہوگا اس وقت تک آپ تیمم نہیں کریں گے صرف اور صرف مرض کے بڑھ جانے کا تصور کافی نہیں ہے خوف کافی نہیں ہے ہماری دلیل کیا ہے اِس زرر دلیل دے رہے ہیں خوفِ طلف نہ ہونے کی دلیل دے رہے ہیں امام عظم کی طرف سے کہ مرض بڑھ جانے کا خوف ہی کافی ہے جوازِ تیمم کے لیے دلیل یہ ہے کہ اِس زرر و اشتداد المرض کیونکہ مرض بڑھ جانے کا نقصان فوقع ضرر زیادت السمن قیمت کی زیادتی کے ضرر پر حاوی ہے مطلب یہ کہ یہ اشتداد مرض جو ہے ضرورتِ بدنی ہے ضررِ بدنی ہے اور زیادتی سمن جو ہے قیمت کا بڑھ جانا پانی کا اور ایسے میں جناب والا وہاں حکم دیا گیا کہ زیادتی سمن اگر پڑے اور قیمت بہت حاوی ہو جائے تو ایسے میں آپ نہ لیجئے پانی آپ تیمم کیجئے اور اپنے نماز عدا کیجئے تو وہاں اس کا اعتبار کیا گیا ہے اسی پر خیاس کرتے ہوئے تو وہ ضرورتِ بدنی حاوی ہے ضرورتِ مالی پر ضررِ بدنی حاوی ہے ضررِ مالی پر اب مال کے بڑھ جانے میں جب حکم ہو گیا تیمم کرنے کا تو جسمانی ضرر کی بنیاد پر تو بدرجہ اولا حکم ہوگا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ تیمم کر سکے ہو کہتے ہیں صاحب اس ضرر و استداد المرز اس لیے کہ مرز کا بڑھ جانے کا خوف فوقع ضررِ زیادتِ سمن سمن کی زیادتی اور قیمت کی زیادتی کے نقصان پر بھاوی ہے اوپر ہے اور جب یہ اوپر ہے تو وہو و یو بیہت تیمم تو یہ مباہ خرار دے گی قرار دے دے گا تیمم کو جائز قرار دے گا تو یہاں تک تو بات ختم ہو گئی کہ مرز کی بنیاد پر ہی آپ تیمم کر سکتے ہیں مرز کے بڑھ جانے کے خطرہ کی بنیاد اوپردن یا تھنڈ اتنی ہو کہ اے ان استعمل ماہ یزرہ تھنڈ اتنی ہو جائے کہ آدمی پانی کا استعمال کرے گا تو اس کو وہ نقصان پہنچائے گا تو ظاہر ہے کہ شریعت ہر جو مرج کا لحاظ کرتی ہے جہاں جہاں پر ہر جو مرج واقع ہوتا ہے وہاں وہاں پر شریعت اسے رخصت دیتی ہے اور اسے محلت دیتی ہے اسی لئے کہا گیا اگر تھنڈ ہو اب پانی کا استعمال کرے گا تو اس کو نقصان پہنچائے گا تو ایسے میں ضروری ہے کہ اب بجائے وضو کے وہ تیمم کرے گا یہاں تک یہ شکل ختم ہوتی ہے باقی اور وہ صورتیں جن میں تیمم جائز ہوگی جائز ہوگا ان تمام صورتوں کو اگلے سبب طلبات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد ناصر حسین مصباہی استاذ دار العلوم غریب نواز الاحباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلبات سے مخاطب ہوں آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اکتیس جنوری دو ہزار اکیس کی تاریخ ہے اور معمول و دستور کے مطابق آج پھر آپ کے نساب کی کتاب شرح وقایہ کے نئے سبق کا آغاز ہونے جا رہا ہے ہمیں یقین ہے کہ آپ تمام طلبہ اپنی پوری مستعدی ذمہ داری اور محنت و لگن کے ساتھ اپنی اپنی کتابیں لے کر موجود ہوں گے آنے والے سبق کی عبارت خانی کر رہے ہوں گے پھر اس کے بعد ان کی تقرار اور ان کے اعادے کا احتمام کریں گے آج سے پہلے صفحہ نمبر اٹھاسی اور نواسی تک آپ نے سبق پڑھ لیا ہے جو شرائط تیمم سے مطالق ہے اور باب تیمم کا سلسلہ وار سبق چل رہا ہے صفحہ نمبر نواسی کے سے آج پھر نئے سبق کا آغاز ہوگا جو تیمم کے شرائط ہیں ان تمام شرائط کو بیان کرتے ہوئے مسننف نے آپ کو پیاس بیماری ایک مل کی دوری وغیرہ وغیرہ جو آزار اور مجبوریاں تھی ان تمام مجبوریوں کی بنیاد پر جواز تیمم کی صورتیں واضح کی گئی تھی اب وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کو آج بیان کر رہے ہیں فرماتے ہیں او عدمو آلتن کدلوے ونحوہا او خوفو فوت سلاة لعید فی الابتدائے اے اذا خافا فوت سلاة لعید جازا لہو ان يتیممان ویشرع فیها حازا بالاتفاق و بعد الشروع متوزعن والحدث للبنائے اے اذا شرعہ فی سلاة لعید متوزعن سم سبقہو الحدث ویخافو انہو ان توزعا يفوتہو السلاة جازا لہو ان يتیممان للبناء وحازا عندہ ابی حنیفتہ خلافا لہوما و ان شرعہ بالتیمم وسبقہو الحدث و جازلہو التیمم للبنائے بالاتفاق او کما قال اب یہاں سے ایک دوسری ہی عذر کا بیان شروع ہو رہا ہے یا شرط کا بیان شروع ہو رہا ہے او عدم سے جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جواز تیمم کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ او عدمو آلتن کہ یا تو پھر یہ ہو جواز تیمم کے لیے کہ تیمم وہیں کیا جائے گا جہاں پر کوئی پانی نکالنے کا آلہ موجود نہ ہو پانی نکالنے کا آلہ موجود نہ ہو مثلاً قدلو جیسے ڈول ہے ونحوہا اور ڈول جیسی اور دیگر اشیاء ہیں یا دیگر ذرائع اگر موجود نہیں ہیں تو پھر ایسی صورت میں یہ عذر ہے اس شرط کی بنیاد پر جائز ہوگا کہ آدمی تیمم کر لے اور نماز کو ادا کر لے کوئن کا پانی نکالنا ہے یا گڑھے کا پانی نکالنا ہے یا کسی بھی بڑے برطن سے پانی نکالنا ہے تو کوئی ڈبو ہے ڈول ہے اس طرح کی چیز نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ وضو نہیں کر پائے گا اس کو تیمم کرنا جائز ہوگا اب وہ نحوہا سے اشارہ کس کا ہے یہ سمجھنے کی چیز ہے بھئی ڈول جیسی چیز نہیں ہے کا مطلب کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈول نہ مل سکے مگر اسی ڈول جیسی اور کوئی چیز وہاں پر موجود نہ ہو مثلا فرض کیجئے کہ ڈول تو موجود نہیں ہے لیکن ایک شکل اس کی یہ موجود ہے کہ کوئی پاک صاف رومال آپ کے پاس موجود ہے ایسا پاک صاف رومال جس سے آپ پانی کھیج سکتے ہیں پانی نکال کر اس سے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تب ایسی شکل میں یہ شرط ختم ہو جائے گی یہ بات ختم ہو جائے گی کہ آپ تیمم کریں اب ایسی شکل میں اگر پاک صاف رومال یا ٹکڑا موجود ہے یا کپڑا موجود ہے تو اس سے آپ کے لئے پانی نکالنا ممکن ہوگا تو اب آپ پر وضوحی واجب ہوگا آپ کے لئے جائز نہ ہوگا کہ آپ تیمم کر کے نماز ادا کرے تو نحوہا سے اشارہ اس کی طرف ہے او عدمو آلتن قدلوے ونحوہا جیسے کہ یا پھر کسی آلہ کا نہ ہونا جیسے ڈول ہے اور ڈول جیسی اور کوئی چیز ہے ایک تو یہ ہو گئی شرط یا پھر شرط یہ ہے کہ او خوف و فوت سلاة العید یا اس بات کا ڈر ہو کہ نماز عید کے فوت ہو جانے کا ڈر ہے فی الافتدار شروع میں ہے نا یعنی آغازی میں جو ہے آغاز نماز میں جو ہے نماز عید کے خوف ہو جانے کا فوت ہو تو اس کا حاصل مسئلہ کیا ہے حاصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان نماز عید کے فوت ہونے کا نماز عید الفطر یا نماز عید الازحا کسی بھی کے وقت کے گزر جانے کا ڈر ہو کہ اگر وہ وضو کرے گا تو کہتے ہیں کہ صاحب اگر وضو کرتا ہے تو وضو کے وقت میں اس کا وقت نکل جائے گا تو اب کہتا ہے کہ ہی تیمم کرے گا اس کے لئے اور عید کی نماز دا کرے گا اگرچہ وہ بالکل مریض نہ ہو اگرچہ وہ مائے کافی پر قادر ہو اور پانی بھی مل لہا ہو ہے اس کے باوجود مائے کافی پر قادر ہوتے ہوئے بھی مریض نہ ہوتے ہوئے بھی اور پانی موجود ہوتے ہوئے بھی اگر نماز عید کے فوت ہو جانے کا ڈر ہے تو کہتے ہیں کہ وہ تیمم کر کے نماز ادا کر سکتا ہے بہی طور مان لیجئے کہ سورج کے زوال کا ڈر ہو وقت کے چلے جانے کا ڈر ہو یا امام صاحب جو ہے نماز عید سے فارغ ہو جائیں گے اس بات کا ڈر ہو تو چونکہ نماز عید الازہہ ہو نماز عید الفطر ہو یہ عیدین کی نماز جب فوت ہو جاتی ہے تو اس کا کوئی خلف نہیں ہوتا انا قضا ہوتا ہے لہٰذا وہ جب چونکہ نماز عید کا نماز عید الازہہ کا کوئی خلیفہ نہیں ہوتا کوئی نائب نہیں ہوتا لہٰذا ایسی صورت میں جو ہے اس آدمی کے لئے حکم یہی لاغو ہوگا کہ مائے کافی پر قادر نہیں ہے یا اس کے استعمال پر قادر نہیں ہے جب وہ استعمال پر قادر نہیں ہے تو اب اس پر حکم یہ لاغو ہو جائے گا کہ وہ تیمم کرے اور نماز کو ادا کرے اسی کے بارے میں فرماتے ہیں او خوفو فوت سلاة العید یا در ہو اس بات کا کہ نماز عید کا وقت فون کی نماز عید فوت ہو جائے گی شروع میں اے ازا خافا فوتا سلاة العید یعنی جب نماز عید کے فوت ہونے کا خوف ہو تو جازا لہو اینی تیممہ تو اس کے لئے جائز ہوگا کہ وہ تیمم کرے ویسرعا تیہا اور نماز کا آغاز کرے کہتے ہیں کہ اے اہازا بالاتفاق اس پر سب کا اتفاق ہے لیکن یاد رکھئے کہ اس میں امام یعنی تینوں امام کا اتفاق ہے امہ سلاسہ کا اتفاق ہے کہ خوف فوت سلاة العید میں نماز پڑھنے کے لئے آپ تیمم کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں نماز عیدین کا ہے نا اور اس کا آغاز کر سکتے ہیں یہ اتفاقی مسئلہ ہے لیکن پھر بھی اس میں امام شافعی کا اختلاف ہے کیونکہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس کے لئے تیمم کرنا جائز نہیں ہے محض نماز عید کے لئے تیمم کرنا اس کے لئے جائز نہ ہوگا اور نہ تو نماز جنازہ کے لئے اس کو تیمم کرنا جائز ہوگا نہ نماز عید کے لئے نہ نماز جنازہ کے لئے کہا کیوں کہا صرف نماز کے خوف نماز کے وقت فوت ہو جانے کا ڈر یعنی امام شافی کا مدعہ بس اتنا ہے کہ صرف فوت سلات کا خطرہ ہو اس خطرے کی بنیاد پر آپ جو ہے تیمم نہیں کر سکتے ہیں کہا کیوں کہا اس لیے کہ اس کا عیادہ جائز ہے نماز جنازہ اور نماز عید کا عیادہ جائز ہے لہذا یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ نماز عیدین کا فوت ہو جانا خلیفہ اور نائب کی طرف ہے ہے نا نائب کے لیے یعنی اس کا نائب موجود ہے یعنی اس کو بعد میں پڑھ سکتے ہیں یہ امام شافی کا کہنا ہے اس لیے انہوں نے اختلاف فرمایا کہ تیمم نہیں کر سکتے ہیں اچھا چلیئے صاحب ایک اور بھی شکل ہے جس شکل میں اور جس صورت مسئلہ میں آپ تیمم کر سکتے ہیں جس کو مسننف آگے فرماتے ہیں وَبَعْدَ الشَّرُوعِ مُتَوَزِّئًا وَالْحَدْسَ لِلْبِنَا اور نماز عید کو شروع کرنے کے بعد اس حالت میں کہ آپ نے نماز عید کو شروع کیا ہے بزو کر کے وَالْحَدْسَ لِلْبِنَا اور درمیان میں حدث لائف ہو گیا ہو بیچ میں حدث لائف ہو گیا ہو تو اس نماز کو بنا کرنے کے لیے یعنی پوری کرنے کے لیے آپ تیمم کر سکتے ہیں جس کو یوں واضح فرماتے ہیں اَيْ اِذَا شَرَعَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ یعنی یوں سمجھئے کہ اس کی توضیح یوں ہوگی کہ اگر کوئی نماز عید کا آغاز کرتا ہے وضو کر کے پھر نماز عید کے دوران اسے نماز کے بیچ میں ہی حدث لائف ہو جاتا ہے تو اگر اس کو یہ ڈر نہ ہو کہ نماز کا وقت چلا جائے گا اور اسے ممکن ہو کہ وہ نماز کا کچھ حصہ امام کے ساتھ پا لے گا تب تو صاحب وہ وضو کرے گا تیمم نہ کرے گا اتفاقا بلکل کیونکہ وہ نماز امام کے ساتھ پا لے گا کہا کیوں کیونکہ باقی اگر کچھ امام کے ساتھ نماز کے کچھ حصے اس کو مل جائیں گے تو باقی کا اعادہ کرنا ادا کرنا ممکن ہوگا اس کے بعد لیکن اگر وہ ڈر ہو کہ صاحب سورج کا زوال ہو جائے گا اور وضو میں اگر مصروف ہو جائے گا تو اس کا سورج جو ہے ڈھل جائے گا تو ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ صاحب اب وہ وضو کرنا واجب نہ ہوگا بلکہ اس کے لئے جائز ہوگا کہ وہ تیمم کرے اتفاقی طور پر ہے نا ہاں اگر اسے زوال شمس کا ڈر نہ ہو بلکہ امید ہو کہ امام کے ساتھ کچھ پا لے گا اور تو وضو کر کے اس کو پورا کر لے لیکن جب زوال خوف کا ڈر ہو زوال کا خوف ہو اور امام کے ساتھ کچھ رکت نہ ملنے کا ڈر ہو تو کہتے ہیں تیمم کرے گا باقی نماز کو ادا کرنے کے لئے تو اس نے تو وہی شکل بتا رہے ہیں وہ بعد شروع متوزعن شروع کرنے کے بعد وضو کر کے اور درمیان میں حس لائف ہو جائے لی بنا تو بنا کرنے کے لئے تیمم جائز ہوگا اے ازا شرع فی صلاة العید یعنی اگر نماز عید کا آغاز کیا متوزعن وضو کر کے سمہ سبقہ الحدث اور اسے حدث لائق ہو جائے ویخاف اور اسے ڈر ہو اس بات کا کہ انہو انتوزع کہ اگر وہ وضو کرے گا تو یفوتہو السلاة تو اس کی نماز خوت ہو جائے گی کہتے ہیں جازلہو انیت اممہ تو تو ظاہر ہے کہ اس کے لئے تیمم کرنا جائز ہوگا لیل بنا باقی نماز کو ادا کرنے کے لئے تو یہ تقریباً تین چار صورتیں ایسی بیان کی گئی جن میں تیمم کا جواز ثابت ہے احناف کے ہاں بل بعض جگہوں پر امام شافی کا اگرچہ اختلاف ہے لیکن باقی تمام جگہوں میں احناف کے ہاں تیمم کا جواز ثابت ہے حاضر اندابی حنیفتہ یہ امام عاظب کے ہاں باقی ہم اختلاف دوسرے اگلے سبق میں کر رہی اس طلبہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد ناصر حسین مصباہی استاذ تعلوم غریب نواز الہاباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلبہ سے مخاطب ہوں آج کے دن پہلی فروری دو ہزار اکیس کی تاریخ ہے اور معمول و دستور کے مطابق آج پھر آپ کے نصاب کی کتاب شرح وقایہ کے نئے سبق کی شروعات ہونے جا رہی ہے جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ آپ حضرات اپنی اپنی کتابیں لے کر مستعدی محنت و لگن کے ساتھ اپنے اسباق کی سماعت کریں عبارت خانی کریں تقرار و عیادہ کریں اس لیے ہمیں یقین ہے کہ آپ تمام طلبہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ اپنی اپنی کتابیں لے کر موجود ہوں گے اسباق کا عیادہ کے ساتھ آنے والی عبارت کا مطالع کر کے اس کی عبارت خانی کریں گے اور پھر اس کے بعد سبق کے ترجمے مطالب تشریحات اور مالہو معلے کو بغور سماعت کر کے پھر ان کی تقرار کریں گے پھر ان کا عیادہ کرتے رہیں گے کل تک جو آپ نے سبق پڑھا تھا وہ آپ کو شرائط تیمم سے مطالق چند شکلوں کو بیان کیا گیا تھا جن میں تیمم کا جواز ثابت کیا بعض اے اکرام جیسے شوافے وغیرہ نے اختلاف بھی کیا تھا من جملہ ان تمام صورت مسئلہ کے جن میں جواز تیمم کے پہلو نکلتے ہیں انہی جملہ صورتوں میں سے پھر آج چند ایسی جن صورتوں میں تیمم جائز ہوتا ہے اور جن صورتوں میں تیمم جائز نہیں ہوتا یا بلفظ دیگر یوں کہیے ان جملہ شرائط میں سے جن شرائط کے ساتھ تیمم جائز ہوتا ہے ان کا ذکر فرمائیں گے جس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے وَإِن شَرَعَ بِتْتْمم وَسَبَقَهُ الْحَدْسُ جَازَ لَهُ اَتْتَمُمُ لِلْبِنَائِ بِلْإِتْتْفَاقِ یہ صفحہ نمبر نواسی سے شروع ہو رہا ہے فَقَوْلُهُ هُوَ لِمُحْدِسٍ مُبْتَدَهُ وَزَرْبَةٌ خَبْرُهُ وَلَمْ يَقْدُرُو صِفَةٌ لِمُحْدِسٍ وَمَا بَعْدُهُ كَالْجُنُبِ وَلْحَائِزِ بَغَيْرِهِمَا وَقَوْلُهُ لِبْعُدِهِ مِيْلًا مَعَلْمَا تُفَاتِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ لَمْ يَقْدُرُو وَفِلْ اِبْتَدَائِ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُبْتَدَائِ تَقْدِيرُهُ اَتْتَمُمُ لِخَوْفِ فَوْتِ صَلَاةِ لِعِيدِ لِبْتَدَائِ وَبَعْدَ الشُّرُوعِ مُتَوَزِّن زَرْبَتٌ اَوْ صَلَاةِ الجَنَازَتِ لِغَيْرِ الْوَلِيَ لَا لِقَوْتِ الجُمْعَةِ وَالْوَقْطِيَةِ اَوْ كَمَا قَال تو انہوں نے بتایا کہ اگر نماز عید کا فوت ہونے کا ڈر ہو تو تعمم جائز ہے اور نماز عید کے بنا کے لئے بھی تعمم جائز ہے یہ چند صورتیں بتائی تھی اسی کا ایک پہلو یہ ہے کہ وَإِن شَرَعَ بِالْتَعمم کہ اگر کسی نے آخاز کیا تعمم کے ساتھ نماز عید کا نماز عید الفطر ہو یا عید العزا ہو اور اس کے بعد کیا ہوا وَسَبَقَهُ الْحَدْس تعمم کر کے نماز عید شروع کیا تھا ابیج میں کیا ہوا کہ اسے حدس لائق ہو گیا دوران نماز تو اب فرماتے ہیں جَازَ لَهُ اَتْتَعمُمُوا لِلْبِنَائِ بِالْتَفَاقِ تو یہاں پر بِالْتَفَاقِ سب کے یہاں جائز ہے کہ وہ تعمم کر کے نماز کو پوری کر لے گا نماز عید کو پوری کر لے گا کہا کیوں کہا اس لئے کہ اگر ہم اس پر یہ کہہ دیں کہ اب پانی موجود ہے اور پانی کے استعمال پر بھی قادر ہے لہٰذا بیچ میں اگر حدس لائق ہو گیا ہے تو اب وضو کرو اور وضو کرنا واجب اگر ہم کہہ دیں تو اب کہنا پڑے گا کہ یہ نماز کی حالت میں پانی کو پانے والا ہے یہ حکمن ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ حکمن پانی کا پانی پانے والا ہے استعمال کرنے کے لائق ہے اور مائے کافی پر قادر ہے مریض بھی نہیں ہے وغیرہ ذالک جب یہ تمام صورتوں میں اگر اس نے گویا کہ نماز کا آغاز کیا تعمم کے ساتھ تو کیا ہوگا پوری نماز ہی فاسد ہو جائے گی پوری کی پوری نماز ہی فاسد ہو جائے گی کہا کیوں کہا اس لئے کہ اب تو ایسی شکل میں ان کا تعمم کر کے نماز کا شروع کرنا ہی کافی نہیں ہے جبکہ انہوں نے یہ کہا کہ وین شراب تعمم اگر اس نے شروع کیا ہے تعمم کر کے نماز کا آغاز کیا ہے درمیان میں لائق ہوا ہے تو کہتے ہیں کہ اب وہاں پر کہتے ہیں کہ اس کے لئے جائز ضروری نہیں ہے کہ وہ پانی پانی سے وضو کرے اب باقی کو جو ہے نماز کو دھرائے کیونکہ حکمن وہ اس کا تعمم کر کے نماز شروع کرنا جائز تھا صحیح تھا لہٰذا اس کا اتمام اور اس کی تکمیل بھی تعمم کر کے جائز ہوگی اور اگر ایسا نہیں مانتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم جب کہہ دیں گے کہ آپ تعمم کا آغاز کرنا تعمم کر کے نماز پڑھنے کا آغاز کرنا ہی آپ کا درست نہ تھا تو اب جو ہے واجد الماہ کی منزل میں آگئے پانی کے پانے والے کی حیثیت میں آگئے تو جب پانے والے کی حیثیت میں آگئے تو نماز فاسد ہوگئی جب نماز فاسد ہوگئے تو اب پوری نماز کو دھرائے جائے اعادہ واجب ہو جائے گا کہتے ہیں ہانا کہ ایسا نہیں ہے لہٰذا اسی لئے کہا گیا کہ وَإِن شَرَعْ بِتْتَعْمُمْ اگر کسی نے ان تعمم کے ساتھ نماز عید کا ایدین کا آغاز کیا اور وَسَبَقَهُ الْحَدْسِ اور اسے حدث لائق ہو گیا تو جازلہو التعمم تو اسے تعمم کرنا جائز ہوگا لِلْبِنَا بِنَا کرنے کے لیے پوری کرنے کے لیے بِلْاتفاق سب لوگوں کا مسئلہ ہے تو یہ بات واضح ہوگئی اب یہ فرماتے ہیں فَقَوْلُهُ آگے فرماتے ہیں اب یہ آگے جو مسئلہ آ رہا ہے وہ مسئلہ عبارت کی ترقیبات اور اس کی کیفیت سے متعلق ہے مطلب آپ جو شروع باب جو باب تعمم کا آغاز ہوا ہے وہاں سے آپ کو چلنا پڑے گا باب التعمم سے لے کر کے یہاں تک فَقَوْلُهُ لِمُحْدِسِن تک آپ کو اس عبارت کی کیفیت اور اس کی ترقیب کو سمجھنا پڑے گا تو فرماتے ہیں فَقَوْلُهُ اب وہ ترقیبی کیفیت کیا ہے دیکھیں اس کو میں آپ اچھی طرح سے سماعت کریں مسنف نے خود اسے واضح کر دیا ہے کہ کون مبتدہ ہے کون خبر ہے کون معطوف ہے کون عطف ہے کہاں معطوف علی ہے کہاں متعلق ہے اور کہاں مبتدہ خبر جا کر ملتا ہے جس کی بنیاد پر معنی کی تعیین اور اس کے مفہوم و مراد کی وضاحت اور توضیح ہوتی ہے مفہوم و مراد کی وضاحت اور توضیح کی خاطر انہوں نے ترقیب اور اس کی کیفیت کو واضح کر کے بتا دیا ہے فرماتے ہیں کہ فَقَوْلُهُ هُوَ لِمُحْدِسِن یہ شروع میں دیکھ لی جا باب تعمم قواد ہُوَ لِمُحْدِسِن کہا ہے جو مطن کی کیفیت ہے اور مطن کی عبارت کو آپس میں ایک دوسرے سے جوڑ کر بتائیں گے کہ اس کا معنی تب کیا ہوگا اور اس کی ترقیب کیا ہوگی تو باب تعمم میں نے کہا ہُوَ لِمُحْدِسِن یہ ہُوَ لِمُحْدِسِن ہے کیا کہا ہُوَ لِمُحْدِسِن ہُوَا اور لِمُحْدِسِن سے متعلقات سے مل کر کے کیا ہے مُبتدہُن مُبتدہ ہے تعمم جو ہے یہ ہُوَ لِمُحْدِسِن جو ہے مُبتدہ ہے اور اس کے بعد اخیر میں آ کر کہا انہوں نے زربتن زربتن یہاں صفحہ نمبر نوے پر کہا ہے زربتن صفحہ نمبر نوے کی دوسری لائن میں دوسری سطر میں ہے لقزِ زربتن وہ محدث کے لیے ہے ایک زرب لگانا چہرے کے لیے دوسری زرب لگانا ہاتھوں کے لیے ہے نا یہ ہے تو ہُوَ لِمُحْدِسِن مُبتدہ اور زربتن اس کی ہو گئے خبر تو زربتن صفحہ نمبر نوے پر دیکھیں آپ نوے پر دوسری لائن میں دیکھیں زربتن لِمَسْحِن لِمَسْحِ وَجِن وَزَرْبَتُن لِيَدَي یہ ہے تو فَقَوْلْهُ لِمُحْدِسِن یہ مُبتدہ ہوا وَزَرْبَتُن اس کی خبر ہو گئی اب اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَمْ يَقْدِرُو جو اس کے بعد آ رہا ہے بابت تیمی کے پاس دیکھیں وَلَمْ يَقْدِرُو ہے نا هُوَلِمُحْدِسِن وَجُنُبٍ وَحَائِذٍ وَنُفْسَائِن لَمْ يَقْدِرُو جو قادر نہ ہو عَلَى الْمَا پانی پر یعنی پانی کے استعمال پر پانی پر اور الْمَا جو علف لام اس میں ہے کیسا ہے لام جو ہے وہ اہد کا ہے جس کا مطلب متعین ما متعین ما کا مطلب کیا ہے اتنا پانی جتنا پانی کے کافی ہو جائے وضو کے لیے یا غُسْل کے لیے بغیر اللہ تو وہ الْمَا اہدی ہے تو فرماتے ہیں کہ اب لَمْ يَقْدِرُو جو ہے کہتے ہیں لَمْ يَقْدِرُو صفت ہے صفت لِمْ مَحَدِسِن یہ محَدِس کی صفت ہے خوالِ محَدِسِن کہا نا ایسے محَدِس کے لیے یہ تیمم ہے جو قادر نہ ہو مائے کافی پر یا استعمال ماں پر پانی کے استعمال پر تو گویا کہ لَمْ يَقْدُرُ صفت بن گئی محَدِس کی ہر محَدِس کے لیے نہیں ایرے غیرے نتھو خیرے کے لیے نہیں بلکہ ایسے محَدِس کے لیے نہ تو ایروں غیروں کے لیے نہ نتھو خیروں کے لیے نہ جممن صبراتی کے لیے بلکہ ایسے لوگوں کے لیے ایسے محَدِس کے لیے تیمم ہے جو قادر نہ ہو کس پر مائے کافی کے استعمال پر ہے نا لہٰذا اب لَمْ يَقْدُرُ صفت بن گئی محَدِس کی اب کہیں گے یہاں تک تو بات سمجھنا آگئی لیکن وَمَا بَعْدُهُ لیکن اس کے بعد جو بیان کیا ہے ہوئے محَدِس کے بعد جیسے جنوبین ہے حائزین ہے نفسہ ہے یہ سب کیا ہے محَدِس کیا ہے محَدِس کے بعد یہ تو لَمْ يَقْدُرُ صفت بن گئی اور جنوبین اور حائزین نفسائین کیا بنا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں وَمَا بَعْدُهُ اور اس کے بعد جو ہے محَدِس کے بعد جو الفاظ ہیں وہ کیا ہے وہ ہے جنوبی ہے جنوبی ہونا وَلْحَائِز حائزہ ہونا وَالنفَسَ اور نفسہ ہونا ہے نا کہتے ہیں یہ تمام کے تمام اشیاء عطتیں اور صفتیں یہ عطف ہیں یہ سب کے سب جو ہیں یہ سب ان کے لاؤ جتنے بھی ہیں اور لَبْعُدِهِ مِلَن اور اس کے بعد یہاں یہ لَبْعُدِهِ مِلَن ہے نا نفسائین کے بعد لَمْ يَقْدُرُ الْمَا کے بعد آگے سفر نمبر اٹھاسی بھی دیکھیں لَبْعُدِهِ مِلَن کو لیجئے یہ سب مَعْلْمَاتُ فَات چاہے مرض ہو چاہے تھندک ہو چاہے عطش پیاس ہو یا عدمِ عالی ہے یا خوفِ فوتِ صلاة العید ہے یہ سب جو آ گیا ہے یہ سب ایک دوسرے پر عطف ہو جائیں گے جب عطف ہو جائیں گے تو عطف اور ماتفات مل کر مطالق کس سے ہو جائے گا لم یقدرو سے کس سے مطالق ہو جائے گا لم یقدرو سے لَبْعُدِهِ مِلَن ہو مرد ہو برد ہو عطش ہو عدم و عالی ہو خوفِ فوت ہو خوتِ صلاة العید ہو ہے نا یہ سب جو بیان کیے گئے ہیں یہ عطف و ماتوف کر کر کے مطالقن بِقَوْلِهِ لَمْ يَقْدَرُو فِي الْعَبْتِدَا ہے نا یہ مطالق ہو جائیں گے لم یقدرو سے ابتداء میں اور فِي الْعَبْتِدَا جو مطالق ہوگا کہتے ہیں فِي الْعَبْتِدَا ہے مطالقن بِالْمُتِدَا اور ابتداء جو ہے مطالق ہو جائے گی مقتداء سے تو کل بلا کر ترقیب مالوں گے تقدیر ہو اَتْ تَعْمُمُ لِخَوْفِ فوتِ صلاة العید تو اس کا اصل جو نقشہ ہوگا وہ یوں ہوگا کہ تیمم جائز ہے اَتْ تیممو تیمم جائز ہے لِخَوْفِ فوتِ صلاة العید عید کی نماز کے فوت ہونے کے خوف کی وجہ سے فِي الْعَبْتِدَا شروع میں جو دوسرا آ رہا ہے وَبَعْدَ الشُّرُوِ مُتَوَزِّن کہتے ہو وَبَعْدَ الشُّرُوِ مُتَوَزِّن ہے نا یہ اس سے متعلق ہو جائے گا ضربت ہو ایک ضرب ہو جائے گی تو کل ملا کر آپ نے دیکھا کہ ہو الْعَبْتِسِن مُبْتِدَا ضربتن اس کی خبر اور اس کے درمیان بیچ میں جو آ رہا ہے ہائز النفسہ اور جنبی وغیرہ یہ سب کیا ہیں یہ سب اس کے عطف و ماتوف مل کر متعلق ہو جاتے ہیں لم یقدروں کے لم یقدروں متعلق ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ کہا کہتے ہیں خوف فتح صلی اللہ علیت سے تب جا کر اس کا مانع ظاہر ہوتا ہے کہ اس مہدس کے لئے جائز ہے جو مائے کافی پر قادر نہ ہو چاہے وہ مہدس حائزہ ہو چاہے جنبی ہو نفسہ ہو جس کو نماز کے گزر جانے کا ڈر ہو یا پیاس ہو وغیرہ ذالی باقی بحث انشاءاللہ باقی آگے جو ہے